السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سردی بہت زیادہ ہے اور سردی میں جی ہمارے گھر میں ایک بڑی مزے کی چائے بنتی ہے چائے سیمیاں آج من دو چار مرتبہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تو فرمایش آئی تھی آپ یہ چائے تو یہ سیمیاں کیسے ڈال کے بناتے ہیں چلیں جی آج جو ویڈیو ہے نا وہ ہم چائے سیمیاں کی ریکارڈ کرتے ہیں پہلے سمپل طریقے سے چائے بنتی ہے ایک دیش کیلئے اس میں ایک کپ پانی ڈال لیں پانی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں جی ڈالتے ہیں چائے کی پتی ہم تین سے چار کپ جو ہے نا وہ چائے تیار کریں گے اگر آپ لوگ تین لوگ ہیں تو چائے جو ہے نا وہ چار کپ تیار کی جائے گی اس لئے کہ یہ جو سوئیاں ہیں نا انہوں نے کوئی پانچ سے ساتھ منٹ ہلکی آگ پہ اس میں پکنا ہوتا ہے آپ نے سوئیاں لینی ہے کوئی بھی لے لے لیکن نا بہت زیادہ موٹی لینی ہے اور نا بہت زیادہ پتی لینی ہے یہ چار کپ کے لئے نا میں نے آدھا پیکٹ پہلے ہی کر لیے تاکہ آپ کو اندازہ رہے یعنی چار کپ چائے جو میں بنانے لگی ہوں اس میں یہ آدھا پیکٹ ڈالے گا نا بہت موٹی اور نا بہت باری اور دیسی گھی جو ہے نا وہ مست ہے وہ گھر کا لے لیں بزار کا لے لیں ہونا دیسی گھی چاہیے اس کے بغیر جو ہے نا چائے سیمیاں جو ہے نا وہ نام کمل ہے چلیں جی اب ہم پہلے ذرا چائے کا جو پکا لیں گیا سرا کم ہے جس کی وجہ سے سلو اینڈ سٹڈی چائے پاک رہی ہے چائے پاک جائے اور اس میں اب جب اس کا کلر نکلتا ہے ذرا ہوب ڈارک سا تو پھر دودھ ڈالتے ہیں اب یہ میں نے چار کپ کے لیے نا اس کے اندر ایک لیٹر دودھ ڈال دیا ہے اور چینی جو ہے اگر آپ زیادہ تیز پیتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو کام درمیانی اچھی لگتی ہے یعنی آپ نے پہلے جو اپنے حساب سے جو چائے ہیں نا اس کو تیار کرنے یہ دوسری سائٹ پر یہ جو سوئیاں ہیں انہیں میں نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں اتنی اتنی ہونی چاہیے نہ چورا کرنی ہے اور نہ ہی بڑی بڑی رکھنی ہے یعنی جو چائے میں آپ جمت کے ساتھ کھا سکیں اور ایک جگ لے لیا ہے اور پونی لے لیا ہے جس سے چائے کو ہم اب سٹرین کر لیں گے اور دیسی گھیلیں اب چار پانچ منٹ پہلے ہم یہ جو چائے ہیں اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کا جو میٹھا وہ ٹیسٹ کر لیں گے پھر اس کو جو ہے نا ہم اس کو پون لیتے ہیں پھر دوبارہ سے سنینوں کا جو پروسیجر ہے نا وہ شروع ہوتا ہے اور یہ بہت مزے کی لگتی ہیں اور بہت صحت منٹ چیز ہے یہ سردیوں کے لیے یہ چائے بن گئی ہے اور اس کو میں نے جو ہے نا سٹین کر لیا ہے اب اس کو ڈالیں گے دوبارہ سے ڈیشکی کے اندر ڈیشکی پین جس چیز میں بھی آپ چائے بنا رہے ہیں دوبارہ اسی میں ڈال دیں اس میں ڈال دیں آپ یہ سوئیاں اور آپ جو ہے نا چولے کیا آپ وہ میڈیوم ٹو لو کر دیں پانچ سے سات منٹ جو اسے پکنے دیں اس کو کھلاتے رہیں اور جس طرح سے دو سوئیاں بناتے ہیں کہ سوئیاں جو ہے نا وہ پک جائیں گی پانچ سے سات منٹ میں اور اب چار منٹ کے بعد جب آدھی سوئیاں پاک جائیں گے یہ دیسی گھیئی ہے اس کو کیونکہ آج کل سردی کی وجہ سے جم گیا تھا اسے میں نے مائکرو میں کر لیا ہے میلٹ دو بڑے چمچ کم از کم یہ جو میں آپ کو ناورمہ کسی نے زیادہ پینا ہو تو باقی پھر اس کے کپ میں وہ اپنی مرضی سے اور زیادہ ڈال سکتا ہے لیکن دو چمچ بڑے لازمی دیسی گھیئی کے ڈالیں گے اب ذرا چائے اور سوئیاں پاک لیں پھر اس سے ڈال دیں لیں جی چائے اور سوئیوں کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں چار سے پانچ منٹ اب اس میں ڈال دیتے ہیں جی دیسی گھی سارا مزہ جو انا یقین کریں اس دیسی گھی کے ساتھ آئے گا بڑی مزے دار اور زبردست قسم کی بنتیاں آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں اور اتنی دیر میں جب یہ پاک کریں میں نے ساتھ نہ یہ بادام اور پستے کو چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے یہ کپس میں ڈال لیں گے یعنی کہ جن جن کو جس طرح کشمیری چائے میں کپیں سرونگ کی جاتی ہیں اس کی ویسے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نئی پساند ہوتا ان کے کپ میں نہیں ڈال لیں گے یہ تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو کپس میں ڈال لیا جائے یہ بہت مزے گیا اور زبردست بنتی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے کپ یہ ذرا چھوٹے نکالے تھے تو جنہیں پساند ہے وہ ساتھ اپنا بڑا کپ پی رہ گئے ہیں میری اس میں یہ ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے نا ہم چار لوگ ہیں تو پہلے جو تین کپ ہیں وہ فیل کیے جائیں گے اور پھر آخر میں جو ہے نا بڑی ڈیمانڈنگ والوں کو دیا جائے گا یہ نہ صرف چائے سیم یا سردی کو ختم کریں گی بلکہ جو ہے نا آپ کی امینوٹی کو بھی سٹراؤں کریں گی آج کل کے حلاب میں اس لیے کہ ایک تو اس میں دیسی گھی ہے اور ایک ڈرائی فروٹ بھی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہوتی ہے میں نے بھی اپنی شادی کے بعد جو ہے نا یہ پینے شروع کی ہے کیونکہ یہ میرے سسرال میں میری ساسو ماں بناتی تھی اور شروع شروع میں میں نے نہیں پینے کے پتہ نہیں چائے سیمیا کیا چیز ہے پھر جب پینی شروع کی گیا تو اب تو میں خود بہت زیادہ بناتی ہوں یہ سردی میں خاص طور پر جس دن بارش ہو جائے نا جیسے آج میں اس سے میں تھوڑا سا ڈیمیجن کا اس دن تو مسک ہے اور اب ان میں سے ایک نے جو ہے نا وہ نہیں ڈالنا پستہ اس طرح سے اس کی جی ڈیکوریشن کریں بادام پستے سے اور جس نے نہیں پینا اس کا جو ہے نا وہ نہیں ڈالیں گے اور یہ لینجی یہ زبردستی جو ہے نا وہ چائے وہ ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ سب کو میری یہ آج کی چائے سوئیاں اچھی رکھتی ہیں تو آپ اس کو بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پساندائیں گی اللہ حافظ